لاہور میں ترقیاتی کاموں پر اربوں روپے خرچ کہاں کیے؟ وزیراعلا پنچاب کا سابق دور میں فنڈز کے اجراح کی تحقیقات کا حکم لاہور میں تمام خیر فال وارٹر سپلائی سکیموں کی بحالی کا اعلان لاہور سے مرید کے نارنگ بندی تک ٹرانسپورٹ بسوں کو دوبارہ چلانے کی ہدایت لٹی سی بسوں کا دائرہ کار ننکانہ صاحب تک بڑھانے کا فیصلہ سردار اسمان بزدار کہتے ہیں سابق دور میں لاہور پر خرچ ہونے والے فنڈز کی غیر جانب دارانہ انکوائری ہوگی قومی وسائل عوام کی امانت ہے لاہور سے تعلق رکھنے والے عراقین اسمبلی کے ساتھ اہم بیٹھک ڈاکٹر یاسمن راشید، میاستم اقبال، ملک اصد کھوکر، میا محمود الرشید سمیت، دیگر کے شرکت چیف سیکرٹری آئی جی سمیت، دیگر افسران بھی شریع پنجاب یونیورسٹری میں دو طالبہ گروپ آمنے سامنے ہوسٹل نمبر اٹھارہ میدان جنگ بن گیا طالبہ کا ایک دوسرے پر ڈنڈوں سے حملہ پانچ طالبیرن زخمی نیپ کی ہدایت کے بعد زلائی انتظامیہ انیکشن، اسپتال ویس سے پلاسٹک دانہ تیار کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ زلائی انتظامیہ کا یوسف پلاسٹک فیکٹری بند روڈ پر چھاپا، اسپتال ویس سے تیار پلاسٹک دانے کی پچیس ہزار بولیاں کب سے ملے لی فیکٹری میں موجود نمان ناصر نامی شخص کو گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف تھانا شفیق آباد میں مقدمہ درج انفیکشن زدہ مواد کو ریسائیکل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے پکڑے گئے مالکان کو سزا ہوگی، غیر قانونی کام کم ہوں گے ہو سکتا ہے لاہور سے باہر بھی فیکٹریان ہو جو پلاسٹک ویگز بنا رہی ہو کمیشنر لاہور کی میڈیا سے گفتگو زائد المیاد عدویات بیچنے کا دھندہ بے نقاب انٹی کرپشن کی جناح سپتال میں بڑی کارروائی ہیپٹائٹس کلینک کے سٹور سے زائد المیاد عدویات کی بھاری خیف برامت کر لی عدویات کی مالیت کروڑوں روپے ہے انٹی کرپشن حکام انٹی کرپشن کی ٹیم نے عدویات بما ریکارڈ قبضے میں لے لی ڈائریکٹر فارمس سی ڈاکٹر محمد عثمان سمیت دیگر سٹاف کے خلاف انکوائری شروع اپوزیشن قاموش چودہ منٹ میں فنانس بل بھی بہ آسانی منصور پنجاب اسمبلی نے کسرت ارائے سے فنانس بل منصور کر لیا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار ایوان میں موجود رہے بلکی منصوری کے موقع پر اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز زیوان سے قائر حاصر رہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل تک کے لیے ملتوی وزیراعلا بشارت راجہ کہتے ہیں جو بجٹ پر کچھ نہ کر سکے وہ سڑکوں پر آ کر کیا کر سکتے ہیں حمزہ شہباز کو ستر کمیٹیوں میں شامل کرنے نتیجہ وہی آئے گا جو آج آیا ہے اپوزیشن میں اتنی حمد ہی نہیں کہ بجٹ پر اپنا موقع دے سکتے ہیں مدی لانٹرنگ اور آمدن سے زائد اساس سجاد کیس حمزہ شہباز کا مزید چودہ روزہ جسمانی ریمان منظور احتساب عدالت کا دہ جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم حمزہ شہباز کے اساسے سال دو ہزار پانس کے بعد بڑے ایف بی آر سے ریکارڈ طلب کیا ہے نیاب حکام رمضان شوگر میلز کیس کی بھی سمات حمزہ شہباز کا نوروزہ جسمانی ریمان دے دیا وقلہ کی جارب سے شہباز شریف کی حاضری مافی کی درخواست لگی کارکنان کی قائدین سے اظہار یک جہتی کیلئے نعرے بازی سابق صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا بڑا فیصلہ عبدالعلیم خان نے پنچاب اسمبلی کی چار قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے استیفہ دے دیا ہیومن رائٹس، اقلیتی امور کی قائمہ کمیٹی سے مصطافی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو اور سپیشل کمیٹی سکھ سے بھی علاق ہو گئے اسمبلی سیکٹیریٹ نے استیفہ منصور کرتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کر دیا میکمہ داخلہ نے نواز شریف سے جیل میں ملاقاتیں محدود کر دی کل صرف پانچ فیملی ممبران ہی ملاقات کر سکیں گے ملاقات کا وقت صبح نو بجے سے دو بہر دو بجے تک ہوگا کسی لیگی رہنما کو نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی جیل حکام نے آگاہ کر دیا احتساب عدالتوں کے ججز تمام مقدمات کے فیصلے بلا خوف میرٹ پر کریں احتساب عدالتے زیر التوہ مقدمات کو جلد نپٹائیں نئے پروسیکیوٹر پوری تیاری سی عدالتوں میں پیش ہو مقدمات میں خیر ضروری التوہ سے اجتناک کیا جائے جسٹس مامون و رشید کی احتساب عدالتوں کے ججز کو ہدایت احتساب عدالتوں میں زیر التوہ مقدمات سے متعلق کارکردگی کا جائے سائج لاز حکومت ڈالر کو لگام دینے میں ناکام کرنسی مارکیٹ میں ڈالر گردی جاری ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ٹریڈنگ کے دوران چار روپے مہنگا ایک ڈالر ایک سو باسٹھ روپے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ سے ڈالر غائب خرید و فروخت باند تاجروں نے سر پکڑ لیے سونا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا چوبیس کے رات فیتولہ سونے کی قیمت بیاسی ہزار روپے ہو گئی مسلم لیگ ڈونکا ڈالر کی قیمت میں اضافہ پر انکوائری کمیشن بنانے کا مطالبہ لیگی رکن اسوہ آفتاب نے کارارداد جمع کروا دی بجٹ میں مہنگائی کا وار ایپکا کا حکومت کے خلاف احتجاج ایپکا زفر علی خان گروپ کا سیول سیکٹریٹ چاک میں مظاہرہ مختلف محکموں کے ملازمین کی احتجاجی ریلیوں کی شکل میں مظاہرے میں شرکت شرکا کا حکومت سے تنخواہوں میں کمز کم پچاس پیسد اضافہ کا مطالبہ سرکاری ملازمین کو رلیف نہ دیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسی کیا جائے گا ایپکا قیادت کا علامہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بی ایڈ کا پرچہ آؤٹ امتحان شروع ہونے سے دو گھنٹے قبل پرچہ واتس ایپ اور سوشل میڈیا پر وائرل انتظامیہ پرچہ آؤٹ ہونے کے باوجود امتحان لینے پر بازد معاملہ ہیڈ آفیس کے نوٹس میں لائیں گے ریجنل ڈائریکٹر گیس لیکج ہوئی یا کچھ اور اچھرا کے قریب بیکری میں دھماکا ایک شخص جانبہ بیکری کے ملازمین اور سیکیورٹی گارڈ سمیت بارہ افراد زخمی ہو گئے سرویسیز اسپتال منتقل چار افراد کی حالت نازو شدید زخمیوں کو جنہ اسپتال منتقل کر دیا گیا صوبائی وزیر نیاسلم اقبال کی جنہ اسپتال آمد زخمیوں کی عادت کی بیکری مالک ملک ریاض الدین کے خلاف مقدمہ درج مقدمہ ایس ایچو اچھرا حسن رضا کے مدائیت میں درج کیا گیا مقدمے میں بے احتیاطی اور لاپرواہی کی دفات شامل نئی گاڑی چاہیے پروٹوکول بھی چاہیے مہمانوں کے لیے الگ گاڑی ہو وزراء مشیروں اور معاونے خصوصی کے نخرے وزیر اعلیٰ کے معاملے سے نمٹ میں کے لیے کوئی وزیر تائیونات کریں ایس این جی ای ڈی نے ہاتھ کھڑے کر دیے وزیر اعلیٰ نے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کو ذمہ داری سونک دی پنجاب پولیس نے میڈیا پر پابندی لگانے کے لیے کمر خسلی میڈیا کے خرائم سین کور کرنے پر پابندی لگا دی گئی پولیس یونیفارم پہن کر پروگرام نہیں کیا جائے گا ملزم کا میڈیا پر بیان ریکارڈ کروانے سے بھی منع کر دیا سرف ایس پی رینک کے آفیسر میڈیا پر بیان دیں گے مہت اہت آفیسر اور اہلکار کے میڈیا انفرمیشن دینے پر پابندی پولیس کے سرف اچھے کام کو میڈیا میں چلایا جا سکے گا ڈی پی آر کی مشابرت سے پولیس افسران میڈیا کو انٹرویو دیں گے آئی جی پنجاب عارف نواز نے نئی میڈیا پالیسی جاری کر دی تین سو تیس کلو وزنی نور حسن کا شالی مار حسوطال میں نمہ روز نور حسن کی طبیعت میں بہتری آنا شروع حرکت کرنا سیدھا لیٹنا اور خود کھانا کھانا شروع کر دیا دس سال بعد ویلچیر پر بیٹھ کر خود واش رون تک گئے ڈاکٹر معاذ الحسن کی تین روز میں بیٹری آٹیک سرجری کرنے کا اندیا وزیر صحت کا تمام جیلوں میں قیدیوں کے ایچ آئی وی ایڈز کی سکریننگ کا حکم ایڈز اور ٹی بی کے مریضوں کو الگ بیرکس میں رکھنے کی ہدایت ایوان وزیر اعلیٰ میں اعلیٰ سطح کا اجراز سیکرٹری ہیلتھ آئی جیل قانجات سمیت دیگر اکسرام کے شرکت ڈاکٹر یاسمن راشد کہتی ہے تمام جیلوں میں ڈاکٹرز کے کمی کو فوری پورا کیا جائے گا ایچ آئی وی کے مریضوں کے لیے ماہرے نفسیات کے قدمات زیادہ ضروری ہیں ائرپورٹ پر اسلحہ سمگلنگ کی کوشش ناکام بنانے کا معاملہ گولیوں سے بھرے بیگ رکھ کر فرار ہونے والا ملزم خود پیش ہو گیا ملزم موسن نواز کسٹرم انویسٹیگیشن سیل میں پیش ہوا گولیوں کے خال اور ریفل شیل بیرون ملک سے خریدے ملزم کا بیان بیک سے چار ہزار چھے سو گولیاں اور آٹھ سو خال برامد ہوئے تھے ائرپورٹ مین رنوے کی انسپیکشن علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کا مین رنوے چار روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ اٹھائیس جون سے یکم جولائی تک رنوے بند رہے گا سیول ایوییشن نے رنوے جاری کرنے کے حوالے سے نو ٹیم جاری کر دیا بڑے تیاروں کو ٹیک آف اور لینڈک کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا بیرون ملک آنے اور جانے والوں کے لیے نئی مشکل آپ کے پاس کتنا سامان ہے کتنی کرنسی ہے سونا کتنا ہے ڈیکلیریشن فارم پھریں پھر جائیں ایف آئی اے کی مبینہ طور پر منی لانڈرنگ ڈوکنیس سے ناکامی پر ایف بی آر کی نئی حکمت اعملی منشیات کا استعمال نوجوان نسل کی تباہی کا سبب پنچار فرانزک سائنس ایجنسی انٹی نارکوٹکس ونگ کی زیر احتمام آگاہی باک کا احتمام دو ہزار کلو گرام منشیات کو تلپ کیا گیا ایڈیشنل ڈی جی فرانزک سائنس ایجنسی ڈاکٹر امجد بولے منشیات انسانیت کی قاتل ہے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اس سے بچانا ہوگا شاہی کلا کی تاریخی ثقافت میں ایک اور اضافہ سکھ حکمران مہراجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ شاہی کلا میں نصم مجسمہ مہرانی جندہ حویلی کے عقم میں نصم کیا گیا کانسی سے بنے ساتھ خورتویل مجسمی کی کل تقریب رونمائی ہوگی جمنیزیم ہال میں چھبیس میں نیشنل جونئیر ٹیبٹینس چیمپینشپ کا افتتہ چاروں صوبوں سے نو ٹیموں کے مرد و قواتین کھلانیوں کی شرکت ٹورنمنٹ 29 جولائے تک جاری رہے گا